حضورت چاہتے تھی کہ شہروں میں امن ہو شہروں میں برکت ہو جب یہ خیر امت ہے سب خیر ہی خیر ہو شہروں میں سکون ہو اتمنان ہو کوئی حل چل نہ ہو کوئی ہنگا مار آئی نہ ہو لوگ امن و امان کے ساتھ رہے خیر و برکت کے ساتھ زندہ رہے اسی لئے شہروں کے لئے دعا فرمائیے آپ کیا کہنا آپ کی دعا آپ کی دعائیں بھی ایسی ہیں کہ میں اب کیا بتاؤں شہروں کے لئے دعا لے کے دعا فرمائیے شہر اب تو زیادہ زیادہ اپنے لئے دعا کر لیتے ہیں اج سے زیادہ بتاتے ہی نہیں شہروں کے لئے آپ نے دعا فرمائی ہے اس کا ذکر حدیث پاک میں ہے ان کا نام لیا اور دعا کیا ان کے لئے حدیث پاک میں آج بھی ہے باب و ذکری لیمن و الشام مشکہ شریف اٹھا کے دیکھ دیجئے کہیں اور جانا نہیں پڑے گا صفحہ چاہیے تو پان سو بیاسی دیکھ دیجئے شہروں کے لئے دعا فرمائیے راوی کون ہیں حدیث پاک کیے ہیں حضرت عبداللہ ابنوں بہت عابدوں صاحب بہت پرہیزگار حضرت عمر کے ساتھ بہت عبادت گزار ان کی عبادت گزاری کے قائل یزید بھی تھا انہوں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا یزید اور یہ لوگ جنت میں بھیج رہے ہیں جن کی جنت کا ٹھکانہ نہیں خود اپنی جنت کا ٹھکانہ نہیں وہ اس کو جنت بھیجنے کی فکر میں ہمیں پہلے اپنی فکر کر لیتے تھے تم عبداللہ ابن عمر جیسے پرہیزگار نہیں ہو نہیں کی رہتا تھا عبداللہ ابن زبیر نے بھی نہیں دیا تھا جتنے تھے چنے چنے لوگ سب نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا تو انہی سے یہ حدیث مروی ہے عبداللہ ابن عمر سے کسی روایت کرتے ہوں گے عبداللہ ابن عمر جب روایت کریں گے کیا کہنا ساں اور آج کی جو کتاب دیکھیں آپ کی کس کتاب میں حدیث بخاری شریف بہت اچھا ہوا یہ سب چیزیں ایک اٹھا ہو گئیں حدیث بھی یہ بخاری کی ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں نہیں تو ایک طبقہ ہے کہ بخاری مسلم میں نہ ہو یا اور دوسرے خطب سحاں میں نہ ہو تو جلدی سے وہ باور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں جان بچا کے نکل جاتے ہیں تو یہ بخاری شریف کہتے ہیں امام بخاری نے اس کو روایت کیا راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یماننا خالو یا رسول اللہ اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یماننا قالو یا رسول اللہ وفی نجدنا ازن نہو قال فی سالسطے یہ حدیث ہو گئے رواح البخاری اس کو امام بخاری نے روایت دی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے شہروں کا نام لے کے دعا کی کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے شام میں شام کو حضور نے ہمارا کہا شام ہمارا ہے فی شامنا ورنہ دعا میں یہ بھی ہو سکتا تھا اللہم بارک لنا فی شام نہیں فی شامنا ہمارے شام میں حضور نے شام کو ہمارا کہا اس میں تو میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے میں کبھی پابند بھی نہیں کہ میں اپنی طرف سے ادھر ادھر کی ادھر کی کرو یہ واضح کہنا لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے کھڑا ہونا ہے اب لوگوں نے اسے بازیچے اطفال بنا لیا ہے ممپھلی کھاتے جاتے ہیں تقریر کرتے جاتے ہیں یا چکڑیٹ کھاتے ہیں تقریر کرتے ہیں یہ کھیل نہیں ہے موائز کو بہت پختہ خیال بہت دور اندیش بہت معالمی ہونا چاہتے ہیں اور اسی کو تقریر ہوتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی یہ نہیں کہ قوم میں وائز نہیں ہے ایک ڈھونڈوں ہزار ملتے ہیں لیکن پختہ خیال وائز نہیں ہے دور اندیش وائز نہیں ہے مال بھی وائز نہیں ہے خدا ترس وائز نہیں ہے اور ہائیں تو بہت کم ہائیں وہ بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں ان کو ڈھونڈا پڑا ہے اس لیے کی سمت میں خیر تو رہے گا ہائیں وہ بھی ہیں پختہ خیال بھی ہیں لیکن عام طور پر جو ملتے ہیں ان میں پختہ خیال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے دعا کی کہ لا برکت دے ہمیں ہمارے شام میں فی شام میں اللہم بارک لنا فی یمن اے اللہ ہمیں برکت دے ہمارے یمن میں حضور نے شام کو اپنا شام کہا اور یمن کو اپنا یمن کہا وہ سعودی نہیں ہے وہ حضور کہا جس طرف میں آ رہا ہوں اس کو ذرا قائدے سے دیکھ لو یہ ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں وہ جو سرکار کے موہ سے بات نکلی اس پر گفتگو ہو رہی ہے حضور نے کہا کہ شام میرا ہے یمن میرا ویسے تو سارا عرب میرا ہے سارا جہاں میرا ہے میں اس کا ہوں تو سب میرا ہے بلکہ جو حضور کا خلام ہے اس کا سب ہے کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں سب حضور کا ہے لیکن شام کو اپنا کہہ رہے ہیں شام میں نہ کہہ رہے ہیں اور یمن کو اپنا یمن یمن نہ کہہ رہے ہیں اور نہ دعا کہ بارک لانا فیل یمن ہمارے ہمارا کا اس لیے کہ یہ سب سعودی میں داخل نہیں ہے نہ یمن داخل نشاند انہیں تو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ عرب کو حضور کی طرف منصوب کر یہ عرب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ و سلم کا ہے یہ عرب شہن شاہ عرب کا ہے سعودی کا کب سے ہو گیا اور ایک چیز اور آپ کو بتا سن و نیس سترہ میں جب ٹرکی پاش پاش ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور شریف مکہ کہلانے والوں نے بغاوت کی انیس سو سترہ عیسوی میں تو اسی زمانے میں یمن کی سرحد سے ملی ہوئی نجد کی سرحد ہے وہی سے سعودی اٹھے نجد سے قریب ہی میں نجد اسے حضور نے اپنا نہیں کہا یہ لوگ اپنا بنا کے بیٹھے ہیں یہ پیپر اوپر سب لکھنے کوئی کچھ نہیں لکھ رہا ہے سب گنگ ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں اب واض نہیں ہو رہا ہے اخبار ہاتھ میں اس لئے کہ اخبار سب ہونہی کہ اردو کے جو نکلتے ہی دھر دھر کوئی کچھ نہیں پڑھ رہا بلکل یمن سے ملی وہی سرحد ہے اور نجد بلکل قریب میں تو جب شام کے لئے حضور دعا کرنے لگے یہ کہہ کہ اللہ ہمارے شام میں برکت دے ہمارے یمن میں برکت دے تو انہوں نے کہا نجد والوں نے یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں یہ بھی وہی تھے اس وقت جب حضور دعا فرما رہے تھے شام کے لئے اور یمن کے لئے اور اپنا کہہ کر کے تو یہ تھے نجد والے وہاں قالو یا رسول اللہ وفی نجد دینا اور ہمارے نجد کے بارے میں دوب بارہ جب کہا تو بھی حضور نے شام اور یمن کے لئے دعا کے نجد کے لئے لئے تیسری بار جب پھر انہوں نے کہا وفی نجد دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وفی نجد دینا ہمارے نجد اب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تیسری بار جب پھر انہوں نے کہا تب حضور نے فرمایا ہنا قصلا زیل والفتر یہاں سے زلزلے اٹھیں گے کہاں سے نجد سے سعودی حکمراء پک کے نجدی ہیں اور وہاں کے امام کا نجدی الاصل ہونا ضروری ہے تو ہی امام ہو سکتا ہے یہ وہیں سے اٹھے ہیں دعا کیلئے کہہ رہے نا حضور نے دعا نہیں کہ اب تم دعا کرو دیکھو تمہاری دعا کہاں لے جاتی ہے تو عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میں بمان کر رہا ہوں میں یقین کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ تیسری بار حضور نے فرمایا ہنا کا زلازل الفکر اس نجسے زلزلے اٹھیں گے اور فتنے اٹھیں گے اور یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا شیطان کا سینگ شیطان کو دھنگھا آپ نے تو اس کی سینگ کب دیکھو گیا فرما یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا مہت سین اس کی شرعہ میں لکھتے ہیں وہیں بینہ سطور میں بھی لکھ دیا ہے کہ یہاں سے شیطانی گروہ اٹھے گا یعنی نجد سے شیطانی گروہ اٹھے گا شیطان کے چیلے اٹھیں گے شیطان کے پیروکار اٹھیں گے اور عالم اسلام میں فتنہ پیدا کر اس میں میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بہتا ہے ٹھیک نجد کے لئے کہا ہنا کس زلازل والفتن یہاں سے زلزل اٹھے اور ٹھیک یمن سے سرحد ملی ہوئی ہے نجد کی تو یہیں سے سعودی اٹھے تھے اور پورے عرب پر قبضہ جمع کے بیٹھے اور مغرب نے انہیں اپنا چوکی دار بنا کے بٹھا دی اس دن سے یہ انہی کے خدمت میں لگے ہیں انہیں امت کی کوئی فکر نہیں اسلام کی انہیں کوئی فکر نہیں مسلمان کی انہیں کوئی فکر نہیں صرف اقتدار کے فکر کچھ نہیں کر سکے فلسطین کبھی نہیں جلتا اگر وہ چادک دستی آپ دکھاتے جو یمن میں دکھا رہے ہو تو بھی جلتا آپ ادھر کیوں نہیں گئے آپ سے پوچھتا ہو کیوں فلسطین کی طرف کیوں نہیں گئے اور نام نحاد نواز شریف سے بھی پوچھتا ہوں کہ کب سے شریف آپ ہو گئے ہو سکتا ہے خاندانی آپ کا ٹائٹل ہو آپ سعودی کو تو بچانے جائیں گے کبھی فلسطین کو بھی بچانے گئے تھے ذرا کہ کے بتاؤ اگر کہیں سے شرافت تو ہے صرف کہ کے بتاؤ تم نے سمجھا بس یہیں رہنا عرب حضور کا اس کو اپنے نام سے منصوب کر لیا سعودی عرب نام تک نہیں چھوڑا ہے تو کام کیا رکھیں گے حضور کا حضور کا نام تک نہیں رکھا عرب میں تو حضور کا یہ کام کیا کریں گے اپنے باپ دادہ کا سعودی نام رکھ سعودی عرب نام تک نہیں رکھا یہ کام کیا ان کی تلوار دیکھو تلوار نشان ہے تلوار کا رخ آسمان کی طرف ہے یعنی ہم نے ہاتھ اٹھا دیا ہے ہماری تلوار کسی پہ گرے گے نہیں ہاتھ اٹھا دیا ہے مغرب کے سامنے ان کی علامتوں میں سے بتایا گیا ہے کہ لوگ اہل اسلام کو ماریں گے اور اہل اوسان کو چھوڑیں گے یہ مسلمانوں کو ماریں گے ختل کریں گے بے بھر کریں گے اور گد کے پجاریوں کو چھوڑ دیں دیکھ لو آج النصرہ تمہارا شام میں کیا کر رہا ہے صرف مسلمان کو مارے دائش عراق میں کیا کر رہا ہے صرف مسلمان کو مارے خود سعودی یمن میں کیا کر رہا مسلمان کو کبھی گیا ان تینوں میں سے کوئی فلسطین کی طرف یا اب ارادہ ہے جانے کا اگر سچے ہو کسی دن تو فلسطین جا کے بتا دو یہود کے سامنے اگر سچے ہو تو اور نہیں تو کہہ تو ہاں ہم ایسے کیوں چھپ کر کے یہ جبہ پہن کر کے تم اپنا آئیب چھپا رہے ہو کہ ہم حرم کے پاس ماں ہیں یہ جبہ میں اپنا آئیب چھپا رہے ہو ہم شاہ ہیں کس نے بنائے آپ کو شاہ خمینی جس کے ذریعے سے ایران میں انقلاب آیا انقلاب ایرانی وہ کہتا تھا کہ تین شیطان ہیں امام خمینی شیعوں کا بہت بڑا مانا امام ہے وہ کہتا تھا تین شیطان ہیں ایک امریکہ سب سے بڑا شیطان شیطان بزرگ ایک روس شیطان بزرگ اور ایک اسرائیل شیطان خور تین شیعہ تین ہیں وہ کہتا تھا اور یہاں کرنش شیطان جو آیا ہے کرنش شیطان کہ شیطان کا سین نکلے گا تو اس کی شرعہ مہد سین نے اسی حاشیے پہ لکھ دی جہاں یہ حدیث آئی وہیں کہ شیطان گرو تو جو امریکہ چلے گا اسرائیل کے پیچھے چلے گا روس کے پیچھے چلے شیطان کے پیچھے چل رہا ہے انہی کی اتبا میں حملے ہو خوب ہتھیار سفلائی ہو رہا ہے کہ آپ مر جاؤ ہم کو تم سے لڑنے بھیڑنے کی کیا سفل اپنے آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں سے باہر کر دو سب کو نیفیجی بنا دو سب کا خون بہا دو سب کو بے جگہ کر دو سب کو بے امان کر دو اسلام سے خریدو ہم تمہیں دے گئے تم سے نہ چلاتے بنے ہم چلائیں گے اور تمہارے پاس انٹیلیجنس نہیں ہوں گے تو ہم فراہم کریں گے کئی مقاس اپنے شہروں کو اپنے ہاتھ سے برباد کرو جس دن سے یہ اقتدار آیا ہے وہ نیس سترہ سے کوئی بھلا دن اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتا دو وہ کسی بھلے دن کی آرزو بھی نہیں کرنا آپ روتے ہو بیت المقدس کو ہرمین طیب کس کے قبضے میں ہیں کس کے قبضے میں یہ اپنا آئیب مسجد کی تعمیر اور توسی میں چھپاتے رہتے ہیں اور حج کے زمانے بڑا کام لگا رہتا دیکھ کہتے کیا مسجد کا کام ہو رہا ہے یہ آئیب چھپایا جاتا ہے آئیب چھپانے کے لیے ہم کو اتنا بڑا جبہ پہننا پڑھتا یہ تو جبہ اتھار دیا جائے میرا سادے کپڑے میں آؤں تب دیکھو کہ میں کتنا عبدار ہوں جبہ میں کیا چھپے گا خدا سے کرز کا عیب چھپا ہے یہ تو میں نہیں کہا شیطانی گروہ کی کسی جنگ کر دی کی کیا ضرور تھی یہ سہرہ کے کام کرنے کی کی ضرور چوکی دار جو ٹھہر رہے ہیں اور یہ تو بلا رہے ہیں کہ سب آ جائیں تو ایک ساتھ ہی سب ختم ہو جائیں تو اچھا ہو جائے پاکستان بھی آ جائے ٹرکی بھی آ جائے اور وہ الفتہ السی سی 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 کیمرہ انہیں بھی الٹ پلٹ کے سب واپس بھی ختم ہو جائیں سب یہود نصارہ مزے کریں یہ سب ان کی چالیں کہ یا قل رہے گئی ان کے پاس اور آپ یہ دیکھ لیں ہو کہ نماز تو ان کی نمازوں کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے کہ کیا کہنا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے اور نماز ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنے نماز کو معمولی سمجھو گے روزہ ایسے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے کو ہیش سمجھو گے ایک نہیں جانے کتنی حدیث کتنی آپ دیکھنا چاہتے ہو پھر کتنی آنکھ آپ بند کرو گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے کبھی کبھی تیز اتنے تیزی سے نکلتا تھا کہ اس میں خون کا دھبا نہیں لگتا کہ ایسے دین سے نکل گئے ان کی دینداری دیکھو یہ کرتے کیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر امت ہے تو آنکھ کھول کے دیکھنے کا بھی کام کان کھول کر کے حق سننے مانگ کر نیک راہوں پر چلنے کا بھی رادہ کر اور برائی سے بچنے کی اللہ تو برائی سے بچا لے اور بھلائی کے راہ چلا دے اس امت کو بچا لے ایسے تھوڑی کہا تھا حالی نے بھی کہا تھا کچھ دیکھ کہ تھا یہ انیس سنترہ کی بات ہے یہ سب ہو چکا تھا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اس امت پر یہ بڑا سنگین وقت جا رہا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے بہت سنگین وقت پڑا ہے آپ کو تو گائی کا گوشت بچھرے کا گوشت بھنس کا گوشت یہ سب ہے یہ اردو پورپر والوں کے مشغل ہیں اور باندرے کے الیکشن اور انہری کے الیکشن اور ادھر کے الیکشن یہ جیت گیا تھا میں ایک اتنے سب جیتے پہنس سٹ سال تک کچھ نے بنا اب ایک کے جیتنے سے کیا ہوتا ہے کیا کس کو جتا رہے ہو تو آسمائے ہوئے کو کیا آسمائے ہوئے کو آسمان اچھالت ہے ہاں کوئی بھلا آدمی کہیں بھی ہے اس کو ضرور کر دیا جائے اس لئے کہ بروں میں بھی کبھی بھلے آ جاتے ہیں اور اچھوں میں کبھی برا آ جاتا ہے ٹھیک بس اللہ خیر پر زندہ رکھے خیر پر موت دے اہل نیر کے قدموں میں دفن ہوں اور انہی کے پاک قدموں پہم تمام کا حشر و نشر ہو پاک السلام علیکم ورحمت